تو دوستو آج ہم مشہور اور مزیدار قسم کے پشوری پلاؤں میں استعمال ہونے والے مسالے کی کمرشل ریسیپی آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان اور اسی طریقے سے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھی گا یہ کالی الائچی ہے چودہ پندر عدد یہ ہم نے لیے دس عدد گرین سبز الائچی بیس گرام دو ٹیبل سپون کالی مرچ دارچینی دو ٹیبل سپون یہ بھی بیس گرام ہے اور چار ٹیبل سپون پچاس گرام ہم نے زیرہ لیا ہے تو انشاءاللہ یہ مسالہ آپ بنائیں گے تو آپ جب پلاؤں بنائیں گے تو ایسا ٹیس اور مزا ہے گا کہ آپ یاد رکھیں گے یہ پشور میں جو دے گی لوگ ہیں کمرشل ریسیپی کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسا مسالہ تو زیرہ کو چھوڑ کے سبز الائچی دس عدد پندر عدد کالی الائچی اور دو ٹیبل سپون کالی مرچ اور دو ٹیبل سپون دارچینی پچیس پچیس گرام یہ چاروں چیزیں ہم اچھی طرح سے گرینڈر میں اسے پیسیں گے زیادہ ہم نے اس کا پوڈر نہیں بنایا بنانا ہے بس دلدلہ سامنے سے پیسنا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے روک روک کے ہم اسے چلائیں گے تیس چاریس منٹ چلانے کے بعد ہم اسے روکیں گے پھر چلائیں گے پھر روکیں گے تو تقریباً ہمارا جو زیرے کی علاوہ باقی جو مسالے تھے وہ ریڈی ہو چکے اور اب ہم اسی جار میں زیرے کو ڈالیں گے تو یہ چار ٹیبا سپون زیرہ ہے پچاس گرام اب ہم اسے اسی طرح دلدلہ پیسیں گے پوڈر ہم نے اسے بلکل بھی نہیں بنانا تو تقریباً دو منٹ میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہمارا زیرہ بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس زیرے کو اسی برطن میں ڈالیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فرینڈ اور فیملی میں ضرور شیئر کریں ساتھی ہمارا چینل اپنا بشار بھی ضرور سبسکرائب کریں تو اس طرح دلدلہ زیرہ ہم نے پیسنا ہے بلکل پوڈر بلکل نہیں بنانا اب اس کو لے کر ہم نے اسی مسالے میں ڈالنا ہے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور انشاءاللہ آپ جب بھی پلاو بنائیں گے بیپ پلاو سادہ پلاو تو یہ مسالہ آپ اس میں یوز کریں باقی اگر ہر میرچ پر آپ سبس میرچ بھی استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ زبادہ سٹیس آئے گا اس کا بلکل کمرشل لیسی پی ہے پیشاوری دے گی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں شکریہ موسیقی